سلام علیکم ناظرین چکوال پریس کلپ کے لائف سٹوڈیو سے زلفقار میر کا سلام قبول کیجئے ہماری ٹیکنیکال ٹیم کے انچارج ہیں عارف محمود کوکر جبکہ کٹرول روم میں موجود گئے واجہ وقع سعید بلال حسین اور عظم اپنٹ چلتے آج یہ موضوع کی طرف اور آج کا موضوع شہیدوں مقاضیوں کی سرزمی چکوال پھر ایک سپنوٹ کی قربانی دی ہے سیچن کے محاذ پر میجر راجہ زیشان چانگیر حضرت انہوں نے کل نوش کیا اور آج ان کے جست خاکی کو عبائی قصبہ تڑھوڑ لائیا گیا اور ان کو پورے سرکاری احساس کے ساتھ سپرتخاب کر دیا گیا جو سیون افتران کے علاوہ علاقے کی جو لوگ ہیں ہمیں بڑی تعداد نے شرکت کی ہے قربانیوں کا یہ سلسلہ جاری ہے اور مدرے وطن کی حفاظت کے لیے یہ جو چکوال کے سکوت ہیں یہ قربانیاں دے لیں قربانیاں میں شریک ہوں گے چیرمن پرس کلب سینر صحفی واجہ بابر صلیب اور سینر صحفی راجہ افتخاب خون دینے والی یہ سرزمین ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں اور یہ ادھر بڑے ناویدار ہیں کوئی محسنے چکوال ہے کوئی فرزندے چکوال ہے میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا تو یہ میں آگے چکوال کی تاریم کا ڈالے ویلم یہ میرا تلکل یقین ہے پندران سو شہیدوں نے اور یہ پورے پورے پاکستان میں کسی ایک سو جو بیس چوبیس اتنے بلے ہیں اتنی بڑی شاستیں ہیں اور اتنی بڑی قربانی دعوی ہے کہ یہ شہیدوں کا خون ہے جو اس وقت آپ دیکھیں چکوال انیس سو پچاسی کے بعد یہ قدشتہ پینتیت چھتی سالوں میں ایک حیرت انگیم پر رکھی ہوئی ہے کوئی روک مار ربی سارا دادو شمار دیکھنے اندر سیکل پر آنے والے لوگ پجاروں پر بچڑے ہیں فارم اگسو کے مالک ہیں پوری ڈوٹ مار کا ایک مدار کرم ہے پینتیت چھتی سال سے میں میں خود اس کا انشائد ہوں تو یہ کوئی ایسے دعویدارت شاستہ بنے رہے مگر میں میرا پھر شکین آج پھر مضبوط ہوا ہے یہ میجر راجہ دی شان کی شادل سے کہ یہ جب تک یہ خون اپنا دیتی رہے گی مولک کے لیے تو ترقی اور بشادی یہ زمین کا مقدر ہے سلطین جی آکے دوسرے حضور کی طرف ہو اور آج یہ ساب دسمبر ہے ساب دسمبر گووٹرز ڈے کی طور پر منایا جاتا ہے ہر سال بنایا جاتا ہے لیکن غلطیاں ہیں کہ وہ ہر سالی دورائی جا رہی ہے جب بھی ریجسٹریشن کی بات آتی ہے آپ کسی سے پوچھے وہ کہے گا میرا میں ریتا چکوال شہر میں ہوا اور میرا بوڈ کسی قسمے میں منتقل ہو گیا یہ بات قومی انتخابات کے واضح ہے تو جو لو کوئی معاملہ ٹھیک ہے تو یہ لوکل بارڈی ریلیکشن میں اور خاص طرح یہ وارڈ کے انتخابات میں یہ ایک گدشتہ کیونکہ میں دو چار بل جاتی انتخابات میں خود بھی حصہ لیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا حکومتی ٹول ہے یہ جالی ووٹوں کا اور بوگس وٹوں کے اندراز کا تو یہ جو باسر لوگ ہیں جنہوں نے بیشہ جیتنا ہوتا ہے یہ بل جاتی انتخابات میں میرا نے ہوتا ہے کہ غمتی ویدوار کو آپ سے بڑی خوشیت کی ستھی ہے جو اس غمتی ویدوار کے مقابلے میں کامیاب ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آدھر پبہ فولنگ کے لئے اور پولکسی کریشن پر موجود ہے یہ میں نے خود اپنیس کیا ہے تو اس کی جو انتخابی پہلے دی ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک دنیمہ ستر اٹھی وٹوں کا وہ وہ ایک پورا ایک پورا مافیا تھا اور جو الحمدللہ بکس کے ساتھ اب قدیم رید ہوئے ہیں تو یہ الیکٹری پراثرز میں بھی اچھی انقدمیاں مصمت آ رہی ہیں الیکشن کمیشن کا اسلام بار میں غامی تقریم منقل ہوئی ہے تقریم کار کیا گیا ڈسٹرک لیبل پر بھی آج تقریم منقل کی گئی جس میں ووٹ کی اہمیت کے حوالے سے لوگوں کو بتا رہے گی ووٹ کی اہمیت کو اپنی جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ووٹ کی خرید و فروخ بھی سرعام ہو رہی ہے پیسے دیے جا رہے ہیں ووٹ لیے جا رہے ہیں تو اس سے کیا ووٹر اور ووٹر کی اہمیت کاملی ہوتی ہے کہ خائصہ نے کہا کہ جو ووٹر لسٹیں ہیں اس پر حضاروں کو پراپر میں سمتا ہوں کہ یہ کام کرنے کے ضرورت ہے بہت اکار آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا ویکیوں کے بلیار کے الیکشن بھی آنے والے ہیں تو یہ کام اب اسے سٹارٹ ہو جائے گا کہ بہت اکار لوگ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں تو وہ بھی ووٹ جو ہے ان کا بھی گھوٹ کار جوا ہوتا ہے جب آپ کے بلیارٹ بیکس میں سے نکھتا ہے تو وہ بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ تو پچارہ یہاں سے دنیا فانی سے گئے ہوئے اس کو پانچ سات سال ہو گئے تو یہ جو برکیٹگیاں ہیں اور یہ جو ووٹ کا اندراج ہے اس میں جو آداروں کو اپنی جسما سیبرٹی کو جاہو رلائی کرنا لے گا پکٹتے ہیں کہ دھاؤں دھانتلی سے دور رہ کر اتفاق رائے پیرا کیا جائے گا اور صرف ووٹ کو عزت نہیں دی جائے گی بلکہ ووٹرز کو بھی عزت دی جائے گی اور جب ووٹرز کی عزت ہوگی تو یہ نظام مزید مطمئن دو آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نگے با